موسیقی سنگ جانی فیز آباد جی ایلیون چوک گولیڈا مورٹ فلائی اوور اور انڈر پاس پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے خیبر پکتونخوا کے داخلی و خارجی راستے بند ہیں پشاور موٹر وے مختلف مقامات سے بند ایوان کو کٹی پہاڑی سے کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا اسلام آباد کی طرف جانے والے تمام راستے سیل کر دیا گئے پنٹی بٹیاں سے فیصل آباد ایم فور کو بھی مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا حرون آباد برہان اور برہما میں مقام پر موٹر وے بند ہیں وہاں کینٹ اور میاں خان کے قریب سے جی ٹی روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ریسٹ ایلیا میں ہیوی مشینری پہنچا دی گئی پاکستان کی جماعت ہے کوئی بار کی جماعت نہیں ہے ان کو میں کہوں گا کہ جب کوئی ہیڈ آف سٹیٹ یہاں پہ موجود ہو اور آپ اس طرح پلان کر رہے ہو کہ ہم نے اسلام آباد کے اوپر دعویٰ بولنا ہے یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے کسی صورت بھی دعویٰ اسلام آباد پہ بولنے کی نا اجازت ہے نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے ایدہ پاکستانی اب اگر کوئی یہ کرے گا ان کو بھی میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ان کے لئے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کرے کسی کو اسلام آباد میں دعویٰ بولنے کی اجازت نہیں دیں گے وزید آخلا محسن نکوی کا دوٹروں کے اعلان کہا کہ احتجاج روکنے کے لئے ہر حد تک جائیں گے اس دفعہ پولیس پسپا نہیں ہوگی پولیس کے انتظامات مکمل ہیں ایف سی ڈینجرز بھی تیار ہے فوج اور پیرا ملیٹری فورسز کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا اگر کوئی احتجاج کرے گا تو کسی قسم کی نرمی کی توقع نہ رکھے ہم نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے وزیراعلا خبر پختون خواب نے فیصلے پر نظر سانی کریں سنجائی تعاون تنظیم جلاس کو ہم نے یقینی بنایا ایسی ایو کانفرنس کی کامیابی ہر پاکستانی کی کامیابی ہے اسلام آباد میں پہلے ہی دفعہ ایک سو چوالیس نافس ہے کنٹینرز کھڑے کرنا ہماری مجبوری ہے ہم نے لوگ پکڑے ہیں وہ کسی طرح تیار کر رہے تھے ان کے پاس غلیل پتھر کیل بالے ڈنڈے پکڑے گئے آئی جی اسلام آباد کا جواب اگر صاف اتجاج ہو تو ایسی پلاننگ نہیں ہوتی اسلام آباد میں ہر صورت جلسہ ہوگا یہ ہمارا آئینی حق ہے ہم پر بنائے گئے تمام کیسز بھوگس ہیں ہمارے لوگوں کو غیر قرونی حراست میں لیا گیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سرگودہ میں میڈیا ٹاک کہا حکومت اپنی کرپچن چھپانے کے لیے آئین میں ترابیم چاہتی ہے ایسا نہیں ہونے دیں گے حکومت لندن پلان کے تحت چل رہی ہے نواز شریف کے پلیٹ لائٹس تیزی سے گر رہے ہیں وہ جب لندن چلے جائیں گے پاکستان میں شنگائی تاؤن کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے میں اپوزیشن سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں اس کو معخر کر رہے ہیں میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو معخر کر دیا جائے مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں اجلت کس چیز کی اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں جیسے رہے کے والے سے فیصلہ اگر آیا ہے عدارت کا فیصلہ ہے ہم قبول کرتے ہیں لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونے چاہیے مولانا فضل عمان کا اپوزیشن سے احتجاج نہ کرنے کا مطالبہ کہا کہ ایسیو کانفرنس تک ہم اپنے اختلافات بلا دیں سیاسی اختلافات کو یک جہتی میں بدلنا چاہیے حکومت سے اپیل ہے کہ آئینی ترمیم ایسیو کانفرنس کے اختتام تک مؤخر کر دیں ہمیں حیرت ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے انہیں کس چیز کی اجلت ہے یہ جلدبازی ہمیں قبول نہیں حکومت اس انداز میں آئینی ترمیم کیوں منظور کرانا چاہتی ہے آئینی ترمیم بل تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں کہ اسے منظور یا سپورٹ کیا جائے اس وقت ہم آئینی ترمیم پر حکومت کے ساتھ امادہ نہیں ہیں اگر ہم اتنے اہم ہیں ہمارا ووٹ اتنا اہم ہے تو ہماری بات مان لی جائے آئینی ترمیم پر بھی حکمت یا عملی ہوگی وہ ہمارے موقف کی تائد ہوگی آرٹیکل 63 سے متعلق عدالت کا فیصلہ قبول کرتے ہیں یہ فیصلہ سیل پرچیس کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے کوئی میچ فکسینگ اور خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے پاکستانی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے حکومت کے پاس ملکی معیشت بہتر بنانے کی صلاحیت نہیں سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 اے سے متعلق فیصلہ قلد ادم قرار دے دیا عدالت نے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کی نظرسانی درخواستیں منظور کر لیں پانچ رکنی بینچ نے متفقہ طور پر فیصلہ سنا دیا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا آج کی اس سماعت کا مختصر تحریری حکم نام جاری بانی پی ٹی آئی کے وقیل علی زفر کا سماعت کا بائیکاٹ بانی پی ٹی آئی کے مطابق اس بینچ کی تشکیل درست نہیں بانی پی ٹی آئی خود دلائل دینا چاہتے ہیں اگر انہیں اجازت نہیں دیں گے تو پیش نہیں ہوگے تیف جسٹریس خاضی فائدیسہ نے کہا ہے کہ آپ بار بار بانی پی ٹی آئی کے نام کیوں لے رہے ہیں نام دیے بغیر آگے بات کریں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کرنے نہیں دے رہے حکومت آپ کے لئے آئینی ترمیم اور جوڈیشل پیکج لا رہی ہے آج بھی اخبار کی اس سرکی ہے کہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے قبل لازمی ہے اگر آپ نے فیصلہ دیا تو یہ ہارس ٹریڈنگ کی اجازت ہوگی جس پر جسٹریس خاضی فائدیسہ نے کہا ہے کہ اب آپ حد کروس کر رہی ہیں آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ کل سرکی لگے ہم آپ کو توہین عدالت کا نوٹس کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا بیان ہے ایسی بات کی اجازت نہیں دیں گے جسٹریس جمال مندخیل نے استفسار کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے رہے ہیں سیاسی جماعتیں جج یا چیف جسٹریس کے ماتحت نہیں ہوتی جج گون ہوتا ہے کہنے والا کہ کوئی رکن منحرف ہوا سیاسی جماعتیں اپنے سربراہ کے ماتحت ہوتی ہیں جیف جسٹریس قاضی فائد عیسیٰ کے آرٹیکل 63 نظر سانی کیس کے دوران ریمارکس پریسٹر علی زفر نے بطور عدالتی معاون دلائل دیئے سپریم کورٹ بار کی اصل درخواست حریق عدم اتماد میں ووٹنگ سے متعلق تھی سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس آئینی درخواستوں کو غلط طور پر ایک ساتھ جوڑا عدالت نے آئینی درخواستیں یہ کہہ کر نپٹا دی کہ ریفرنس پر رائے دے چکے نظر سانی کا ادارہ اکتیار محدود ہوتا ہے چیف جسٹس پاکستانے کا ہے کہ کوئی آئین یا سزائے موچ سے ناکوش ہو سکتا ہے لیکن عمل درامت کرنے کے سب پابند ہوتے ہیں کیا کوئی جج حل پھٹا کر کہہ سکتا ہے کہ آئین کے شیفت سے خوش نہیں ہیں ہارڈ ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ تمام کرپٹرکان اسمبلی اور ایوان کو ختم کر دوں گا سب لوگ ملیٹری ریجین جوائن کر لیتے ہیں پھر جمہوریت کا راک شروع ہو جاتا ہے ممکن آئینی ترمیم پر حکومت اور بار کاؤنسل کی کمیٹی کا متحدد شکوں پر اتفاق ہو گیا سپریم کورٹ کے ججز کی مدت نہ بڑھانے کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائنمنٹ کی مدت اٹھ سٹھ سال اور سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائنمنٹ کی مدت پینٹسٹھ سال برقرار رکھنے کا فیصلہ آئینی عدالت کے ججز کی مدت میں تین سال کا اضافہ ہوگا سپریم کورٹ کے ٹاپ تھری ججز میں سے کسی ایک کو چیف بنایا جائے گا پاکستان بار کاؤنسل کا وفاقی آئینی عدالت میں ججز کے ترککار اور حکومتی مصبتے سے اختلاف آئینی عدالت میں صدر و بزرعظم کو تقرری کے اختیار سے اتفاق نہیں کرتے چار حکومتی چار اپوزیشن اور ایک بار کاؤنسل کا نمائدہ ججز کی تقرری کرے ہائی کورٹ کے ججز کے لیے عمر چالیس سال کرنے سے مطالق حکومتی تجویز سے اختلاف ہائی کورٹ ججز کی تقرری کے لیے عمر کم از کم پہ انتالیس سال ہونی چاہیے آئین کی آرٹیکل تریسر ٹے میں ترمیم کے جائے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے ممبر کو پانچ سال کے لیے ناہل کیا جائے حکومت کا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ پارلیمانی ذرائع کے مطابق سپیکر کومی اسمبلی اور وزیر پارلیمانی امور کی پیر کو اجلاس بلانے پر مشاورت حکومت نے بیرون ملک گئے ہوئے اراکین پارلیمنٹ کو بھی واپس بلالیا خرشی شاہ تارک فضل چودری سمیت متعدد اراکین بیرون ملک ہیں حکومت نظر سانی کیس میں فیصلے کے بعد پارلیمنٹ سے آئینی ترمی منظور کرائے گی سپریم کورٹ میں ایڈ نے سیمتیس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا کیس پیپرز پارٹی کے ساجد توری اور الیکشن کمیشن کی اپیلیں واپس لینے کے بنیاد پر خارج کر دی گئیں ایم ڈبلی ایم کے حمید حسینی کی کامیابی کا نوٹفیکشن برقرار پی کے نینانوے بنو سے دوبارہ گنتی کی درخواست سے بھی واپس لینے کے بنیاد پر خارج سپریم کورٹ نے پی کے اٹھتر پشاور میں دوبارہ گنتی کی درخواست بھی خارج کر دی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے پر الیکشن کمیشن کی سخت سردنیش چیف جسٹریس نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کیوں فریق بن رہا ہے امیدواروں کو آپس میں لڑانے دیں الیکشن کمیشن کیوں اپنی ساکھ خراب کر رہا ہے کیا عدالت الیکشن کمیشن کے خلاف سخت تحقیمات جاری کریں نتائج مرتب ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن پہلے کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے پھر کہتا ہے گنتی دوبارہ کرو اگر درخواستن زیر انتوا تھی تو کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی کیوں جاری کی ہے نوٹیفیکیشن کسی عدالتی حکم پر ہوتے تو بات اور تھی الیکشن کمیشن نے پنجاب میں آن ٹرابنلز تشکیل دے دیئے لاہور ملتان بھاولپور اور آولپنڈی کے لئے ٹرابنلز قائم نوٹیفیکیشن جاری الیکشن ٹرابنلز میں چار ریٹائیڈ اور چار حاضر سربیس ججز شامل ہیں ٹرابنلز قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی انتخابی عزدداریاں نپٹائیں گے کانگو میں کشتی پر اپنا خات سے کا شکار ستاسی افراد حلاق لاشے نکار لے گئیں کشتی کو حادثہ جھیل کیوں پیش آیا کشتی پر دو سو اٹھتر افراد سب آتے چالش کو زندہ بچا لیا گیا دیگر افراد کی تلاجاری ہے لاشوں کی ریکبری اور شنافت میں بخت لگ سکتا ہے عالمی میڈیا